عوض باللہ من شیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین و سامعین ہزاروں سال نرگست اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا آج کی ہماری اس پہلی ڈاکومنٹری میں ہم ملک کی مایاناز مشہور اور عظیم شخصیت جو حال ہی میں قضاء الہی سے وسال فرما چکی ہیں محترم مرہوم جناب منور سید حسن صاحب کے بارے میں ان کی زندگی کا احاطہ بیان کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مختلف شخصیات کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے اور وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں ان کے طارف سے سید منور حسن پانچ اگست انیس سو اکتارس میں دہلی میں جو اس وقت بریٹش کے اندر تھا اور بریٹش انڈیا کہلاتا تھا دہلی میں پیدا ہوئے اور بلاخر چھبیس جون دو ہزار بیس کو اٹھتر سال کی عمر میں پاکستان میں کراچی میں وفات پا گئے انہوں نے تعلیم یونیورسٹی آف کراچی سے حاصل کی جہاں سے انہوں نے بیچلر اور ماسٹر کی ڈگریز کی ان کی پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی تھی اور پیشے کے حساب سے وہ مذہبی لیڈر تھے سیاستدان تھے اور بہت مایاناز اور اچھے فوراں پولیسی کومنٹیٹر تھے اس کے علاوہ وہ میر یا جسے صدر بھی کہتے ہیں جماعت اسلامی کے میر بھی رہے ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان بھی رہے ہیں انیس سو ستتر میں وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے آپ انتیس مارچ دو ہزار نو سے انتیس مارچ دو ہزار چودہ تک امیر جماعت اسلامی رہے ہیں جو کہ آپ قاضی حسین احمد کے بعد بنے تھے اور آپ کے بعد سراج الحق صاحب جماعت کے میر بنے نومبر دو ہزار تیرہ میں تحریک طالبان پاکستان کے حکیم اللہ محسود کے لیے ان کا ایک بیان بھی بہت بڑی کنٹریورسری بن گیا تھا سید منور حسن گیارہ جون دو ہزار بیس کو کراچی میں کوویڈ نائنٹین کا شکار ہوئے وہ آئی سی یو میں تھے اور چھبیچ جون دو ہزار بیس کو کراچی میں وفات پا گئے منور حسن صاحب نے نیشنل سٹوڈن فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اپنی طلبہ سیاست کا آغاز کیا انیس سو انسٹھ میں انیس ایف کے صدر بھی رہے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مولانا سید مددی کے انقلابی لیٹریچر سے سید صاحب کے ایسی قلب ماہیت ہوئی کہ ہواوں کا رکھی بدل گیا فہم و فراست اور صداقت کو سنگ سنگ کے رکھنے کی بدپداش میں جو ہی سید منور حسن کی آنکھیں سید عبدالعالی مدودی کے لیٹریچر سے دوچار ہوئیں تو اسی اسلامی چوکھٹ کے ہو کر رہ گئے اسلامی جمعیت طلبہ سے قربتیں بڑھیں پھر وہی عروج بلکہ ماضی کی نیشنل سٹوڈن فیڈریشن سے بڑھ کر جمعیت میں پایا جامعہ کراچی طلبہ یونین کی صدارت مقدر بنی این ایس ایف میں مارکسیزم یا کمیونیزم کے ساتھ چلے تو دل و جان سے چلے سن انیس ساٹھ میں جمعیت کی رفاقتوں میں بھی زبان بیان اور کول و فیل میں تضاد نہیں رکھا سید مدودی کے علاوہ نعیم صدیقی کی تحریروں سے بھی متاثر تھے اسلامی جمعیت طلبہ سے جماعت اسلامی کے کاروان میں شامل ہوئے سن انیس سو بانوے میں جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری اور دو ہزار نو میں امیر جماعت اسلامی بنے یہ تھا ان کا زندگی کا اور پھر بعد میں سیاسی طارف اب مختلف شخصیات ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ جانتے ہیں نئی مسود روزنامہ دنیا میں ان کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ الیکشن دو ہزار تیرہ میں جب جماعت اسلامی کے نتائج توقع کے برعکس رہے تو جماعت اسلامی کی امارت سے استیفہ پیش کرنے کے در پہ تھے تاہم مرکز شورا نے ان کو اس عمل سے روک دیا عمرانیات اور اسلامیات میں اہمے کرنے والے پورے زمانہ طالب علمی میں وہ ہیرو تھے بیگم آئشہ منور الیکشن دو ہزار دو میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم پر خواتین نشست پر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئیں خود دو ہزار دو کے الیکشن میں چند ووٹو سے ایم ایم کے امیدوار سے ہار گئے ہاں انیس سو ستر کے الیکشن میں جب ممبر قومی اسمبلی بنے تو ریکارڈ ووٹ حاصل کیے مگر سادگی اور آجزی کا چولی دامن کا ساتھ رہا چھوٹا سا گھر بڑے آدمی کی رہائش کا ہونے پر شادہ اور فرہا تھا نئی مصور صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سیاست کی شہرہ کبھی ہموار نہیں ہوتی کبھی اچانک موڑ کبھی اچانک نشیب و فراز کبھی کبھی دل کی دستک کو فراموش کر کے اور حق کی آہٹ کو نظر انداز کر کے بھی مسلحتوں اور ذاتی مفادات کے لئے دروا کرنا پڑتا ہے سیاست کے اس کلچر میں اور قیادت کے اس کھیل میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن منفرد اور اپنی مثال آپ تھے یوں کہہ لیجئے کہ سیاست سید منور حسن کا شوق نہیں زوق تھا سو جتنی بھی کی انہوں نے عبادت سمجھ کر سیاست کی عادت سمجھ کر نہیں جب جامعہ کراچی کی طرف خیال جاتا ہے تو کئی طالب المرہمناوں کی طرف دھیان جاتا ہے اور دل طلبہ سیاست کی یاد میں انگڑائی لیتا ہے سید منور حسن چھاتا بردار لیڈر نہ تھے کسی خان کا ہی نظام سے آئے تھے اور نہ ہی وراست اور میراس کا تیگ ان کے ساتھ تھا طلبہ سیاست سے آغاز کیا تھا اور وہ بھی بائیں بازو کی سیاست سے گویا ابتداء این ایس ایف کے پلیٹ فارم سے کی اور اپنا سکہ جمعیا ایسا ویسا نہیں خوب جمعیا وہ پوری لیڈری جمکائی جناب مجیبو رحمان شامی صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز نماز سید منور حسن کی ترجیحات میں ہمیشہ اول نمبر پر رہی وہ جہاں بھی ہوتے جو کام بھی کر رہے ہوتے ازان کی آواز سنتے ہی مسجد کا رخ کرتے ازان کی آواز پر اس طرح بیتاب ہوتے کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہی کسی دوسرے شخص کو دیکھا ہو یہی نماز انہیں بائیں بازو کے چنگل سے باہر نکال لائی مولانا مدودی کے کلم نے انہیں اس طرح اپنا بنا لیا کہ پھر انہوں نے آنکھ ہٹا کر کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں اسلامی انقلاب بزریہ جماعت اسلامی ان کی زندگی کا اول مقصد تھا اور آخر بھی وہ اسی کے لیے سوتے تھے جاکتے تھے اٹھتے بیٹھتے بولتے لکھتے حتیٰ کہ خموش بھی ہو جاتے تھے جناب خالد مصود خان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ متوقل درویش اور متقی سید منور حسن سادگی اور کناعت میں اپنی مصال آپ تھے ایک بار ان سے منصورہ میں ملاقات ہوئی سفیشل وارکمیز پر لگا ہوا نیل بتا رہا تھا کہ یہ جوڑا دھوبی کے ہاں نہیں گھر میں دھولا ہے کناعت درویشی اور توقل ایسا کہ بطور امیر جماعت اسلامی ان کی صحبزادی کی شادی پر جماعت اسلامی سے متعلق اور کچھ دیگر صحبان سروت نے سونے کے زیورات کے سیٹ حسب روایت سلامی کے طور پر دیئے شادی کی تقریب کے اگلے روز سید منور حسن نے زیورات کے یہ سارے سیٹ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیئے اور کہا کہ جماعت کے ان اصحاب اور دیگر شرکت کرنے والوں نے یہ قیمتی تحائف مجھے بطور امیر جماعت اسلامی دیئے تھے اس لیے ان پر میرا نہیں جماعت اسلامی کا حق ہے دوسری طرف آج کے دور میں جب عرب پتی حکمران گیر ملکی سربراہوں سے ملنے والے تحائف جو قانونی طور پر حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتے ہیں اور توشہ خانہ میں جمع کروائے جاتے ہیں کوڑیوں کے ملک خرید کر کھا پی جاتے ہیں سید منور حسن کا یہ اقدام واقعی مسالی تھا کسے یاد نہ ہوگا کہ پرویز مشرف میاں نواز شریف آصف زرداری یوسف رضا گلانی اور دیگر حکمرانوں نے سرکاری توشہ خانہ میں جمع ہونے والے یہ قیمتی تحائف جن کی مارکٹ ویلیو لاکھوں اور کروڑوں میں تھی اپنی مرضی کی قیمت لگوا کر حضم کر لیے اور کھایا پیا اور ڈکار لیا میاں نواز شریف کے اس سلسلے میں گزشتہ دنوں شاید عدالتی وارن پی جاری ہوئے لیکن بلکل سفید پوش اور جماعت اسلامی کی طرف سے بطور امیر مننے والے قلیل مشاہرے پر اپنی سادہ زندگی گزارنے والے سید منور حسن نے لاکھوں روپے مالیت کے یہ دس بارہ سونے کے سیٹ گھر لے جانے کی بجائے جو انہیں ان کی صاحبزادی کی شادی میں تحفتن دیئے گئے تھے جماعت کے توشہ خانہ میں جمع کروا دیئے اور اپنا توشہ آخرت روشن کر لیا اس شادی میں مہمانوں کی توازہ صرف چائے سے کی گئی تھی مجیبو رحمان شامی اور خالد مسعود خان کی ان خوبصورت واقعات اور مسالوں کے بعد فاروق عادل کی ایک بہت پیاری بہت ہی پیاری بات آپ کی حد بن پر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ریمن ڈیویس جو ایک مشہور امریکی جسوس تھا اور پاکستان میں اپنے جسوسی کہ فرائز سر انجام دے رہا تھا تو پھر وہ گرفتار ہو گیا تھا تو اس نے پھر امریکہ جا کے ایک بھک لکھی تھی تو اپنی اس کتابی شکل میں وہ لکھتے ہیں ریمن ڈیویس کہ اس کی گرفتاری کے بعد مقامی سطح پر ہی سرگرمیاں تیز نہیں ہوگی تھی بلکہ اسلام آباس سے وشنگٹن تند تک تفان برپا ہو گیا تھا اسی تفان نے بعد میں قاتل کی رہائی کا راستہ ہنوار کیا اس نے لکھا کہ امریکہ روانگی سے قبل ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان میں کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں بچا تھا جس نے اس معاملے میں خموشی اختیار نہ کی ہی ہو سوائے ایک شخص کے ریمن ڈیویس کے اس دعوے کے مطابق ترغیب تحریص اور دھمکی سمیت تمام حربیں اختیار کر کے دیکھ لیا گیا لیکن یہ شخص ٹس سے مس نہ ہوا اس شخص کا نام تھا سید منور حسن اس انکشاف کے بعد ریمن ڈیویس نے اس واقعے پر جو تبصرہ کیا وہ بڑا دلچسپ ہے اس نے لکھا کہ قومی غیرت کے اس مظاہرے اپنے موقف کی سچائی پر اعتماد اور کرتار کی پختگی نے مجھے حیران کر دیا اور میں نے یہ جانا کہ قومی قیادت کیا ہوتی ہے اور کیسا اسے ہونا چاہیے اس تبصرے کے بعد اس نے ایک سوال اٹھایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستانی قوم نے اپنی قیادت کے انتخاب کے مرحلے پر گیر معمولی کردار کے حامل اس رہنما اور اس کی جماعت کو نظر انداز کیوں کر دیا یہ بہت اہم سوال تھا بہت اہم پوائنٹ تھا جو ریمن ڈیویس نے پاکستانی قوم کے لئے اٹھایا نفیس صدیقی جو ان کے کلاس فیلو بھی رہے ان کے ہم محلہ بھی رہے ان کے بہت قریب دوست بھی رہے وہ ان کے بارے میں روزنامہ جنگ میں لکھتے ہیں کہ انیس سو ستاون میں میٹر کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج نازمہ بات کراچی میں داخلہ لیا کلاس میں پہلے دن جو سب سے پہلا میرا دوست بنا وہ سید منور حسن تھے ہم نے چار سال ایک ساتھ گورنمنٹ کالج نازمہ بات میں گزارے ایف ایسی اور پھر بی ایسی میں ہمارے مزامین بھی ایک تھے پھر ہم نے کراچی یونیورسٹی میں ایم اے سوشیالوجی میں بھی ایک ساتھ داخلہ لیا اور مضمون کا انتخاب بھی ہم نے باہمی مشاورت سے کیا اس طرح چھے سے ساتھ سال نہ صرف وہ میرے کلاس فیلو رہے بلکہ ہم کالج اور یونیورسٹی کے بعد بھی ہم محلہ ہوتے ہوئے ایک ساتھ ہی ہوتے تھے ہم میں کئی باتیں مشترک تھی ہم دونوں کی سیاست سے گہری وابستگی تھی اور دونوں میں کچھ ایسا کرنے کی خلش تھی کہ جس سے انسانی معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ختم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں ہم سیاسی رومانیویت کا شکار تھے اس لئے دوسرے شعبوں میں کیریئر بنانے کا ہم میں رجحان پیدا نہیں ہوا سیاست میں بہت زیادہ سرگرم ہونے کے باوجود ہم دونوں کبھی فیل نہیں ہوئے اگرچہ سیاست میں ہماری راہیں جدا ہو گئیں وہ اس سیاسی فکر کی طرف چلے گئے جنہیں دنیا دائیں بازو کی سیاست کا نام دیتی تھی اور میں بائیں بازو کی سیاست میں چلا گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی مزید گہری ہوتی گئی اور زندگی بھر ہمارے درمیان کبھی نظریاتی تلخی پیدا نہیں ہوئی احترام اور محبت کا رشتہ ہمارے لیے نظریات سے زیادہ مضبوط تھا بلال گوری روزنامہ جنگ میں لکھتے ہیں کہ سید منور حسن کا خیال تھا کہ جو لوگ ملانہ مدودی کی تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر تحریک کو اپنا کیریئر بنائیں آپ اسے ان کی شدت پسندی کہیں یا پھر مسالیت پسندی قرار دیں مگر وہ ایسے ہی تھے سیاسی مسئلتوں سے کوسو دور اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والے انسان وہ انتخابی سیاست کے بجائے انقلابی حکمت عملی پر یقین رکھتے تھے انہیں معذرت خوانہ انداز اور لبو لہجہ پسند نہیں تھا جس بات کو ٹھیک سمجھتے اسے ڈنکے کی چوٹ پر کہنے کے قائل تھے کاٹ دار لہجے میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے والے سیدزادے سے متعلق جماعت اسلامی کے حلقوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کارکون زائع ہوتا ہے تو ہو جائے مگر جملہ ضائع نہ ہو ایک تقریب میں آمنہ سامنا ہوا تو کئی افراد کی موجودگی میں اچانک سوال داغ دیا ارے بھائی آپ کالم کیوں لکھتے ہیں میں نے جواب دیا بس جناب علت ہے لکھنے کی تو میرا یہ جواب سن کر کھل خلا کر ہنس دیئے اور کہنے لگے بلکل ایسے سوال کا جواب تو ایسا ہی دیا جا سکتا ہے نت نئی اجادات نے روابط کے انداز اور اتوار بدل دیئے مگر منور صاحب نے کلموں کرتا سے رابطہ برقرار رکھا جب قیم جماعت تھے تو میں نے اپنی کرتاب ارسال کی تو انہوں نے جواب میں ٹیلی فون کرنے کی بجائے چند روز بعد خط لکھ کر اپنی رائے سے نوازا الیکشن میں شکست کے بعد انہوں نے محض یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ پانچ ہزار ارکان کے بیلٹ پیپر کیوں مسئول نہیں ہوئے جب یہ آلہ ظرف انسان چپ چاپ منصورہ سے رخصت ہو رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ صبح منور شام منور روشن تیرا نام منور کے نارے لگانے والے کہاں گے ان کو کیا ہوا مزمل سہروردی جو ایک مشہور کالم نگار ہیں وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگ ایک سخت موقف اور سخت مزاج رکھنے والے سید منور حسن کو جانتے ہیں میں ایک نرم شفیق اور درد دل رکھنے والے انسان کو جانتا ہوں لوگ ایک ایسے سید منور حسن کو جانتے ہیں جن میں لچک نہیں تھی اور میں ایک ایسے سید منور حسن کو جانتا ہوں جو محبت اور رشتوں میں اگلی حد تک جانے میں یقین رکھتے تھے لوگ ایک ایسے سید منور حسن کو جانتے جن کو گصہ بہت آتا تھا جو درانے انٹرویو غلط سوال پر اٹھ جاتے تھے اور میں ایک ایسے سید منور حسن کو جانتا ہوں جو اختلاف رائے کو پسند کرتا تھا جو ڈائی لاگ کا حامی تھا جو دوسروں کے نکتہ نظر کا اپنے نکتہ نظر سے زیادہ احترام کا قائل تھا لوگ ایک سنجیدہ سید منور حسن کو جانتے ہیں اور میں ایک تنزو مزاہ اور لطیف سننے اور سنانے والے سید منور حسن کو جانتا ہوں لوگ ایک ایسے سید منور حسن کو جانتے ہیں جو قدامت پسند سوچ کے حامل تھے اور میں ایک ایسے سید منور حسن کو جانتا ہوں جو ایک مکمل لبرن انسان تھے سید منور حسن کی اہلیہ نہ صرف قومی اسمبلی کی رکن رہی ہیں بلکہ وہ جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی سیکرٹری جنرل بھی رہی ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب سید منور حسن جماعت اسلامی کے مردوں کے سیکرٹری جنرل تھے اور ان کی اہلیہ خواتین کی سیکرٹری جنرل تھی میں نے سید منور حسن سے کہا کہ میں ان کا اور ان کی اہلیہ کا فیملی انٹرویو کرنا چاہتا ہوں تو وہ مان گے منصورہ کا وقت تیہ ہو گیا میں لیڈی رپورٹر اور کیمرامین کے ساتھ پہنچ گیا جب اکٹھے تصاویر بنوانے کا وقت آیا تو میں ڈر رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ سید منور حسن منع کر دیں گے لیکن میں نے درخواست کی اور خلاف توقع وہ مان گے پھر ایک یادگاری فوٹو سیشن ہوا سید منور حسن کی اہلیہ انہوں نے چائے بنا کر پیش کی وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں چائے کا پکڑتے ہوئے پیتے ہوئے یہ تصاویر شائع ہوئی تو یہ ایک شور مچ گیا کچھ حلقوں سے تنقید بھی ہوئی میں نے ایک دن پوچھا کہ ان تصاویر کی وجہ سے آپ مشکل میں آگئے وہ مسکرائے اور کہنے لگے نہیں ان کو یہ بھی تو سکھانا ہے کہ بیگم کے ساتھ محبت سے رہنا ہے یہ بھی ان کی تربیت کے لئے ضروری تھا وہ اسلامی شوائر میں رہتے ہوئے عورت کی مکمل آزادی میں یقین رکھتے تھے وہ عورت کو گھر بٹھانے کے خلاف تھے سید منور حسن مکمل سیول بالا دستی پر یقین رکھتے تھے انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا کہ زیاہ الحق کے دور میں جب میاں تفیل امیر جماعت اسلامی تھے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے امریکہ کے دورے پر گئے انہوں نے وہاں زیاہ الحق کے خلاف دل کھول کر تقاریر کی جو پاکستان میں نہیں کی جا سکتی تھی بعد میں زیاہ الحق نے ان کی میاں تفیل صاحب کو شکایت لگائی میاں تفیل صاحب ان سے نراز بھی ہوئے وہ کراچی کا آمن تباہ کرنے کا ذمہ دار الطاف حسین کو سمجھتے تھے اور اس جرب میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برابر کا قصور وار سمجھتے تھے وہ الطاف حسین کو چیلنج کرنے والے پہلے قائدین میں شامل تھے وہ آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ گزارا ہر وقت ہر لمحہ مجھے ان کی یاد دلا رہا ہے اور وہ مجھ میں زندہ ہیں مزمل سہروردی نے بھی ان کی زندگی کے انتہائی خوبصورت پہلو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں اور اب خرشید ندیم ان کی سادگی اور بینیازی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک بار کسی مجلس میں ان کے بہت قریب بیٹھا تھا میری نظر ان کے لباس پر پڑی وہ ہمیشہ سفیش الوارک میز پہنتے تھے جوانی میں اگرچہ معاملہ یہ نہیں تھا میں نے دیکھا کہ کپڑا دھل دھل کر گھس چکا ہے ملوم ہوتا تھا کہ اگر چند دن مزید پہننے پر اسرار کیا گیا تو یہ زبان حال سے بدن ڈھامپنے کی ذمہ داری ادا کرنے سے انکار کر دے گا میں نے دیکھا کہ سید صاحب کے پہنچے پر ہاتھ سے سلائی کی گئی تھی جیسے ہماری مائیں بیٹیاں پھٹے پرانے کپڑوں کو سی کر دوبارہ پہننے کے قابل بنا دیتی ہیں ان کی ایک اور نایاب صفت مناسب سے ان کی بینیازی تھی یہ واقعہ ہے کہ مناسب ان کے پیچھے دوڑتے رہے اور وہ ان سے دامن بچاتے رہے جماعت کی امارت تواقب کرتے کرتے ان تک جا پہنچی تھی ونہ وہ اس کی طرف رکھ کرنے والے نہ تھے یہ اسی بینیازی کی نشانی ہے کہ وہ اس زمہ داری سے سب قدوش ہوئے تو اس طرح کے جیسے کبھی امیر تھے ہی نہیں منصورہ سے نکل آئی تو کراچی جا کر اپنی تنہائی کو عباد کر لیا اب مسجد ہی تھی جو انہیں جلوت میں لے آتی یا پھر جماعت انہیں کو اس کام سونپ دے وہ دوسری بار جماعت اسلامی کے امیر کیوں نہیں بن سکے یہ داستان کبھی نہ سنائی جا سکے گی ماچی گوٹ کے بعد یہ جماعت اسلامی کی تاریخ کا دوسرا اہم باب ہے جسے شاید تفصیلات کے ساتھ بیان نہ کیا جا سکے میں تو بس اتنا سمجھ سکا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے طرح سید منور حسن بھی اس دنیا کے آدمی نہیں تھے جماعت اسلامی بھی اسی دنیا کی ایک جماعت ہے روف طاہر صاحب دنیا خبار میں لکھتے ہیں کہ سیاست سے دلچسپی سید منور حسن کی گھٹی میں شامل تھی ان کے والد صاحب سید اخلاق حسن دلی میں سکول ٹیچر تھے لیکن مسلم نکی سرگرمیوں میں بھی ضرور حصہ ڈالتے تھے والدہ محترمہ بھی بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگانے والی مسلم نیگی خواتین میں پیش پیش ہوتی تھی سید منور حسن چھ سال کے تھے جب والدین نے اپنی آرزووں اور امونگوں کی سرزمین کے لیے رختے سفر بندھا یعنی کہ پاکستان منتقل ہوتے وقت ہندوستان سے پاکستان کی طرف حجرت کرتے وقت سید منور حسن کی عمر مبارک چھ برس تھی تھوڑا عرصہ لہور میں قیام کیا اور پھر کراچی جاپہ سے یہاں اخلاق صاحب سندھ مندرسہ تل اسلام میں ٹیچر ہو گئے یہ وہی مندرسہ تھا جہاں محمد علی جنہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی مطلب سید منور حسن کے والد صاحب اور محمد علی جنہ صاحب ایک ہی مدرسہ میں تھے سید صاحب کے والد صاحب ادھر ٹیچر تھے اور جنہ صاحب کسی دور میں ادھر سٹورنٹ رہے تھے منور حسن کے دور طالب علمی میں کراچی کے تعلیمی اداروں میں ترقی پسند نیشنل سٹورنٹ فیڈریشن کا شور تھا کچھ کر گزرنے اور معاشرے کو بدل ڈانے کا رومانس سید منور حسن کو اس طرف لے گیا پھر ترقی پسندی سے اسلام پسندی کی طرف سفر کی کہانی سید منور حسن نے ہمیں ایک انٹرویو میں بھی سنائی تھی سید منور حسن کے الفاظ میں یہ حقائط لذیذ کہ یہ عیوب خان کے مارشاللہ کا زمانہ تھا سیاسی جماعتوں اور طلبہ تنظیموں پر پبندی تھی میں لیفٹ کی ایک انڈر گراؤن تنظیم کا صدر تھا ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ نظریاتی بحث پنباسے کے ذریعے انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جائے میں نے جمعیت کے جن تین کارکنوں کا زمانہ لیا ان میں دو تو قدرے آسان تھے لیکن تیسرے صاحب لوہے کا چنہ ثابت ہوئے تین چار ماہ یہ سلسلہ یوں چلتا رہا کہ صبح ٹہلنے کے لیے نکلتے وہ اسلام کی بات کرتے میں سوشلزم کی بات کرتا رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اندر سے کچھ کمزور ہو رہا ہوں انہوں نے مجھے عبدالحمید صدیقی مرہوم کی کتاب انسانیت کی تمیرے نو اور اسلام دی میں نے اسے پڑے بغیر ہی واپس کر دیا انہوں نے دو تین اور کتابیں دیں جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں یہ کتابیں پڑے بغیر ہی واپس کر دیتا ہوں ایک دن وہ مجھے گھر لے گئے اور ایک کتاب کے تین چار صفے با آواز بلند پڑھ کر سنائے خود سنائے انہوں نے یہ مولانا مدودی کی دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات تھی میں کتاب گھر لے گیا میں نے اس کتاب کو کوئی سترہ بار سیونٹین ٹائمز پڑھا اب میں یکس ہوں تھا میری دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو گی تھی اور یہ میرے نئے سفر کا آغاز تھا یہ تھا کیسے وہ لیفٹ سے رائٹ آم کی طرف آئے سید منور حسن صاحب پھر آگے روف صاحب مزید لکھتے ہیں کہ منور حسن انیس سو چونسٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک تین سال نازمِ آلہ رہے اسی دوران غالباً انیس سو سٹھ سٹھ میں وہ ہمارے زیلہ بہاون نگر کے دورے پر تشریف لائے اور ہمیں امیدوار رکنیت بنا لیا ان کے بعد دو سال ڈاکٹر محمد کمال نازمِ آلہ تھے اسی دور میں حیدر آباد کے نیاز صدریڈیم میں جمعیت کا کل پاکستان ترخی اجتماع ہوا یہی وہ دور تھا جب ایوب خان کے خلاف آتش فشاں پھٹنے کو تھا اگلے ماہ اکتوبر میں لاوہ بہ نکلا یہاں تک کہ مارچ انیس سو انتر میں ایوب خان رخصت ہوئے ڈاکہ کے متیور رحمان نظامی متحدہ پاکستان کی اسلامی جمعیت طلبہ کے آخری نازمِ آلہ تھے انیس سو اکتر کے آواخر میں سکوتے ڈاکہ سے دو ڈھائی ماہ پہلے ملتان میں جمعیت کا آخری کل پاکستان اجتماع تھا جس میں نازمِ آلہ متیور رحمان نظامی سمیت کچھ ساتھی مشرقی پاکستان سے شریک ہوئے تھے اسی اجتماع میں نازمِ آلہ کے دستکت کے ساتھ ہماری رکنیت منظور ہو گئی یہ کٹھن مرحلہ تیہ کرنے میں ہمیں چار سال لگ گئے ایسے سید منور حسن نے اس کالم نگار روف طاہر کو جماعت اسلامی کا حصہ بنایا حافظ محمد ادریس ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عالمی شہرت رکھنے والی اس شخصیت نے دنیا کو کبھی اپنے دل میں بسنے نہیں دیا وہ دنیا کا راقب تھا مرقب نہیں پانچ ملے کے مکان میں پورے سکون اور مکمل اتمنانے کلب کے ساتھ سندگی کے شب و روز بسر کیے اس مکان سے پہلے اپنا خاندانی گھر سب بہن بائیوں نے مشورے سے فروخت کر دیا اور اپنے اپنے گھر تمیر کر لیے مرد درویش سید منور حسن نعمت اللہ خان صاحب کے مکان کے ایک چھوٹے سے حصے میں سال ہا سال مقیم رہے اس کے بعد اپنا گھر بنانے کا موقع آیا وہ اگر چاہتے تو بہت ساری دولت جمع کر سکتے تھے مگر وہ حدیث کے مطابق اللہ کے ساتھ سودا کر چکے تھے حدیث میں فرمایا گیا ہے جان لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور جان لو کہ اس سودے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جنت ملتی ہے آج سید منور حسن جیسی کوئی شخصیت مجھے نظر نہیں آتی وہ اپنی مثال آپ تھے کبھی سلے کی تمنا نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے تھے حق بات دنکے کی چوٹ پر کہتے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے تھے وہ تو اللہ کے ہاتھ اپنا سب کچھ بیج سکے تھے سید منور حسن دلی کے ایک علمی سید گھرانے میں اگست 1941 میں پیدا ہوئے آپ کی ایک بہن اور تین بھائی تھے بڑے بھائی سید شفیق حسن کراچی میں رہتے ہیں دوسرے نمبر پر بھائی مشتاق حسن تھے جو فوت ہو چکے ہیں تیسرے نمبر پر ارشاد حسن ہے جو امریکہ میں مقیم ہیں منور بھائی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے کیا میں پاکستان کے بعد یہ خاندان ہجرت کر کے دلی سے کراچی آ گیا یہیں سید منور حسن کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا جامعہ کراچی سے سوشیالوجی اور علوم میں اسلامیہ میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی پھر شادی کے بعد کا ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سید منور حسن کی شادی قدر تخیر سے ہوئی ان کی اہلیہ آپا سیدہ آئیشہ منور بھی تحریک اسلامی سے وابستہ اور حلقہ خواتین میں کئی سال تک جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیمہ یعنی نازمہ کی ذمہ داریاں ادا کرتی رہیں آپ خواتین کی مخصوص نشست پر قومی اسمبلی میں دو ہزار دو میں منتخب ہوئیں اللہ نے اس سالح جوڑے کو کئی بچی عطا فرمائے مگر وہ پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد فوت ہوتے جاتے رہے ایک بیٹا عزیزم طلحہ اور ایک بیٹی عزیزہ سیدہ فاطمہ منور کو رب رحمان الرحیم نے زندگی دی اور وہ اللہ کے فضل سے ان کے جانشین ہیں دونوں شادی شدہ ہیں طلحہ کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جبکہ عزیزہ فاطمہ کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ اس کے آنگن میں بھی غنچے اور قلیاں کھلائے پھر سید منور حسن صاحب کا ذات اور فیملی کے حساب سے بیگرونگ بیان کرنے کے بعد وہ اپنے ذاتی تلق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حافظ محمد عدری صاحب کہتے ہیں سید منور حسن سے پچپن سال کا ففٹی فائی ویئرز کا ذاتی اور تحریکی تلق رہا ہے انیس سو پیسٹھ میں جب وہ نازم آلہ تھے تو پہلی بار لہور میں ملاقات ہوئی اور پھر زندگی بر اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوا اتنے طویل عرصے تک کسی مجالس میں عراقہ اختلاف بھی رہا اور اتفاق بھی مگر اللہ گواہ ہے اس مرد درویش کے ساتھ باہمی محبت میں کسی تلقی اور رنجش کا شائبہ تک ہمیں نہیں ملا اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ اس مرد درویش کی خوبی تھی وہ نہایت محبت کرنے والی شخصیت کے مالک تھے کبھی کبار اپنی جیب سے معمولی تحفہ دیتے تو دل اتنا خوش ہوتا کہ بیان نہیں کر سکتا مثلا کبھی جرابوں کا جوڑا اور کبھی جیبی رومال کبھی کوئی سویٹر تو کبھی کوئی بنیان اسی طرح میں بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی حدیع پیش کر دیتا تو وہ بخوشی قبول فرماتے منصورہ میں قیام کے دوران کبھی کبار ہم انہیں اپنے گھر بلاتے تو وہ دعوت شراز بخوشی قبول فرماتے وہ دور جوانی سے ہی بہت کم خوراک کھانے کے عادی تھے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں سید صاحب ایک بار ہمارے گاؤں تشریف لائے اور وہاں میں نے ارز کیا کہ یہاں تو اپنے گھر کا خالص دودھ ہی اصل سوغات ہے فرمایا نہیں ہم تو چائے پییں گے چائے کے اس اسرانے پر خوب مجلس چمی اور سب لوگوں نے سید صاحب کی باتوں کو بڑی محبت اور گوھر سے سنا مجھے آج بھی وہ منظر جاد آتا ہے تو مرہوم بھائی کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کراچی میں جن دنوں نعمت اللہ صاحب کے گھر میں مقیم تھے کئی بار اسرار کے ساتھ مجھے اپنے ہاں ٹھہر آیا اس دور میں اکیلے ہڑتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر ناشتہ کراتے تھے اس ترویشانہ ناشتے میں بہت لذیذ کیک رس ہوتے تھے جن کا لطف آج بھی محسوس ہوتا ہے حسین احمد پاراچہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سید منور حسن کے جلال و جمال اور پرجوش عوامی خطابت کا نکتہ اروج انیس سو ستتر کے عام انتخابات تھے اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں سید صاحب کراچی کی مقبول ترین شخصیت تھے تو یہ ہرگز مبالگانہ ہوگا ظلفکال علی بھٹو کے وزارت عظمہ کے زمانے کے ان عام انتخابات میں کراچی کے ایک حلقے سے منور صاحب نے اپنے مدد مقابل جمیل الدین سے ستر ہزار ووٹ زیادہ لئے اور یوں وہ ان انتخابات میں سارے پاکستان کے حلقوں میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کامیاب امیدوار کے طور پر اُبھر کر دنیا کے سامنے آئے انہی جلسوں میں ایک شب سید صاحب نے بڑے پرجوش لہجے میں ایک جملہ کہا جس پر مجمع فرت جذبات سے شرشار ہو گیا آپ نے کہا ہم بدلتے ہیں رکھ ہواوں کا کتنا پیارا جملہ ہے ہم بدلتے ہیں رکھ ہواوں کا یہ کوئی لفاظی اور مبالغہ آرائی نہ تھی دنیا میں مشکل ترین کام اپنے نفس کے سرکش گھوڑے کی لگامیں کھینچنا اور اس کا رکھ بدلنا ہے سید صاحب نے پہلے یہ ناقابل یقین کام سار انجام دیا اور پھر دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا انیس سو ستتر کی انتخابی دھاندلی کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے اجلاس کی تو نوبت نہ آسکی انیس سو ستتر کی تحریک کے نظام مصطفیٰ چلی تو ایک عظیم الشان احتجاجی جلسے میں خان عبدالولی خان نے نوجوان سید منور حسن کا پرجوش اور مدلل خطاب سنا تو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حیرت سے کہا کہ مولانا مدودی نے کیسے کیسے ہیرے پیدا کیے ہیں ولی خان سید منور حسن کے تقویٰ اور دیانت اور امانت کے بارے میں سن لیتے تو مزید حیرت میں ڈوب چاتے وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں منور صاحب قیم جماعت تھے تو ایک بے تکلف ملاقات میں بھائی فرید نے منور صاحب سے کہا کہ بھابی آئیشہ منور کے قیمہ منتقب ہونے سے جماعت اسلامی کی خواتین کو ایک بہت اچھی قیمہ مل گئی ہے تو وہ چونکر بولے کیا مطلب تمہارا کیا جماعت کے مردوں کو اچھا قیم نہیں ملا فرید پراچا نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی پھر منور صاحب بھی مسکراتے بخیرنے لگے منور صاحب گاہے بگاہے مختلف ملکی موضوعات پر تبادلہ خیال کے لئے منصورہ میں ہم جیسے غیر جماعتی افراد کو خانے کی دعوت پر مدھو کرتے ایسی دعوتوں میں بالعموم آر تس افراد سے زیادہ نہ ہوتے منور صاحب نہایت سبر اور سکون کے ساتھ سب کے تجزیہ سنتے اور پھر آخر میں اپنا نکتہ نظر بیان کرتے البتہ ون آن ون ملاقاتوں میں وہ محبت کے ساتھ برہم بھی ہو جاتے مگر فل فور اپنی برہمی مزاج کو شکفتہ بیانی سے بدل دیتے ہمارا ان سے بس ایک سیاسی اختلاف تھا وہ اتحادوں کی سیاست کے خلاف تھے اور ہم اتحادوں کے زبردست حامی تھے میں انہیں دو ہزار دو کی اسمبلی میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کی شاندار کامیابی کی مثال دیا کرتا وہ اپنے موقف سے تو رجوب نہ فرماتے مگر میرے نکتہ نظر کو بھی اکثر رد نہ کرتے اس بیماری سے کچھ عرصہ پہلے ایک بار منور صاحب کراچی میں شدید علیل ہو گئے ان کے صحتیاب ہونے پر میں نے انہیں فون کیا تو ان کی آواز میں وہی خنک اور لہجے میں وہی حلاوت اور اپنایت تھی میں نے کہا کہ یار لوگوں نے آپ کی خرابیہ صحت کے بارے میں افواہیں پھیلا رکھی تھی مگر آپ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں کہنے لگے میاں تمہارا فون آ گیا دل خوش ہوا اور تم سمجھتے ہو کہ بیمار کا حال اچھا ہے پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے اب طبیعت بہت بہتر ہے اب سید صاحب اور ہمارے درمیان موت کی دیوار کھڑی ہے ہم ان کے اس مقام کا کوئی اندازہ نہیں کر سکے جو اللہ تعالی نے انہیں علیہ الالین میں عطا فرمایا ہوگا ہماری دعا اور استداء ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حسن زن سے بھی بڑھ کر سید صاحب کو بلند مقام عطا فرمائے آمین سم آمین سبا منوال شام منوال شام منوال روشن تیرا نام منوال روشن تیرا تیرا تصور نہیں ہے ہم میں تو کیا ہم میں تو کیا سبا منوال روشن تیرا تیرا تصور سبا منوال شام منوال روشن تیرا نام منوال روشن تیرا شاہکار رب کا ہے خوب عظمت والا تیرا تیرا مسور صبح منور شام منور روشن تیرا نام منور شفاعت ملے اور جنت بھی تجھ کو ہو مقام بلند تیرا منور صبح منور شام منور روشن تیرا نام منور روشن تیرا نام منور نام منور نام منور موسیقی